ایک بڑی پیاری حدیث ہے حضور نے فرمایا الاسمو ما حاک فی صدرکا وَقَرِهْتَ عَنْ يُطَّلَى عَلَيْهِ گناہ یہ ہے کہ جس پر تمہارے دل میں خلجان پیدا ہو جائے یہ میں نے کیا کر دیا یہ تو مجھے نہیں کرنا چاہیئے تھا ما حاک فی صدرکا تمہارے دل کا اتمنان جو ہے وہ منتشر ہو جائے اس میں بیچہری پیدا ہو جائے خلجان پیدا ہو جائے وَقَرِهْتَ عَلَيْكَ عَلَيْهِ اور تم اسے ناپرسند کرو کہ لوگوں کے علم میں آئے کہ اس نے یہ کام کیا ہے اب یہ گویا کہ دونوں اعتبارات سے انفراضی سطح پر بھی فطرت انسانی جو ہے وہی تیہ کرے گی کہ کیا اچھائی ہے کیا برائی ہے جو اس کی جانی پہچانی شئے ہے وہ باروف ہے اور جس سے وہ عبا کرتی ہے جس سے انکار کرتی ہے نہیں یہ ٹھیک کام نہیں ہے برا کام ہے وہ منکر ہے اور اجتماعی سطح پر بھی ایک معاشرہ جو صحیح بنیادوں پر استوار ہو چکا ہو اس معاشرے میں آپ کو یہ شکل نظر آئے گی کہ معاشرے کے اندر نیکی کا ایک تصور قائم ہوگا اور آپ نہیں چاہیں گے اگر آپ سے کوئی غلط کوئی حرکت سرزد ہو گئی ہے تو آپ چاہیں گے لوگوں کی نگاہ میں نہ آئے کیونکہ لوگوں کا فیصلہ بحثیت میں مجموعی درست ہوگا اس کے بارے میں تو گویا کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس ہے انسانی معاشرہ بھی صحیح حکم لگاتا ہے خیر کو خیر اور شرک کو شرک کہتا ہے